بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں عید آج اس کا غالباً آخری دن ہے تیسرا دن ہے اچھی عید گزری لوگوں نے اور موسم بھی اچھا رہا شکر الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا دہشتگردی کا ان دنوں میں جو پریشانی کا باعث بنتا ایک واقعہ ہوا جو بڑا ہولناک تھا جو وہاں پر بہاول نگر میں ہوا پولیس والوں کو مارا پیٹا گیا اس سے پہلے پولیس والوں نے ایک خاندان کے گھر حملہ کیا اور ان کو مارا پیٹا اب وہ جو خاندان تھا وہ نکل آیا پاک فوج کے ایک سپاہی کا تو فوج تو اپنے لوگوں کو جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اس وقت ایک بحث چلی ہوئی ہے کچھ لوگ فوج کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ جو پولیس کی حمایت میں کہ جی وہ پرانی ویڈیوز چل رہی ہیں آئی جی عثمان انور کی جس میں اس نے کہا تھا کہ انگلی کاٹ دوں گا اگر کسی نے پولیس والے کی طرف اشارہ کیا مریم نواز مکمل خاموش ہیں آئی جی صاحب بھی کہیں دپکے ہوئے ہیں کہیں ادھر ادھر چلے گئے ہیں اور اچھی طرح جو فوجی ہیں انہوں نے مارا پیٹا پولیس والوں کو اس کے بعد پنجاب پولیس زندہ بات کے نعرے لگوائے اور وہ جو ایک تماشا پاکستان میں پچھلے سیونٹی فائی ویئر سے ہو رہا ہے تو وہ چل رہا تھا لیکن یہ بات جو ہے بہت سنجیدہ ہے یہ معاملہ انتہائی گمپیر ہے یہ معاملہ چند لوگوں کا نہیں ہے یہ جو اس ملک میں سیاست کے نام پر پچھلے سیونٹی فائی ویئر سے جو ہو رہا ہے یہ اس کی داستان ہے سیول ادارے جیسے پولیس ہے کس طرح لوگوں کا جسم ان کو نوچتے ہیں ہڈیوں تک سے خون نکال لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں ایک ایک کام کے اس کہانی میں بلکل سامنے ہے کہ وہ پولیس والے ریڈ کر رہے تھے پیسے مانگ رہے تھے جن کے گھر ریڈ کر رہے تھے وہ بھی کوئی پاک یا پیوٹر نہیں تھے اور نجائز اسلاح بھی نکل رہا تھا لیکن پھر پولیس نے جیسے کرتے ہیں گھس جاتے ہیں اندر جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا جیسے اس سے پہلے نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جیسے اس سے پہلے پی بلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا تو انہوں نے ان کو مارا پیٹا خواتین کو الٹا پرچہ بھی درج کر دیا مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے پولیس بروٹیلٹی کا کسی کو پاکستان کے شہری کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب وہ کیونکہ کمانڈو تھے کوئی فوج کے تو انہوں نے جب پتا چلا ان کے یونٹ والوں کو کہ یار اس طرح سے ہوا ہے تو انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور ان کے یونٹ کمانڈر نے ظاہر ہے ہائی اب سے بات تو کی ہوگی لیکن اب پتا نہیں کوئی اس بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری گاڑیوں میں سوار ہو کے آئے اور انہوں نے خوب ٹھکائی کی اب پولیس شروع میں ویلن تھی تو ان کی ٹھکائی ہوئی تو میں تو کہوں گا بہت اچھا ہوا ٹھکنا چاہیے تھا ان کو انہوں نے کچھ کچھ کم کیا لوگوں کے ساتھ میرے اور آپ کے ساتھ بلکل اچھا کیا لیکن جس طریقے سے ان کو مارا گیا وہ طریقہ جو ہے وہ اس طریقے پہ تو خود فوج اتراز کرتی ہے تو پھر وہ طریقہ کیسے آپٹ کر لیا گیا نو مہی کیا تھا عمران خان کو اٹھا کے لے گئے رینجرز یہاں سے اسلامباد ہائی کورٹ سے لوگوں نے دیکھا پورے پاکستان پہ کہ کس طرح شیشے توڑے گئے کس طرح عمران کو دھکے دیئے گئے مارا پیٹا گیا لوگ غصے میں آگئے اس میں جو کچھ ہوا بڑا افسوسناک تھا نہیں ہونا چاہیے تھا افسوسناک تھا لیکن وہ یہی تھا جو بہاولپور میں ویگو ڈالوں والوں نے کیا جو ان فوجیوں نے کیا یہی تھا اگزیکٹلی یہی تھا اگر اس میں کچھ سازش نہیں تھی تو وہ سپونٹینیس ریاکشن یہی تھا نہیں ہونا چاہیے غلط ہے قانون اگر اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی پاکستان کا یہ سسٹم ٹھیک چل رہا ہوتا پولیس اپنے حواسوں میں ہوتی پولیس کو استعمال نہ کیا جاتا سیاسی مخالفین کو اٹھانے کے لیے مارنے کے لیے تھانے میں جس طرح رشوت لی جاتی ہے جس طرح شرفہ کو مارا جاتا ہے سوشل میڈیا میں ویڈیوز بھری پڑی ہیں میں نے دیکھا جس طرح وہ ظلم کرتے ہیں اور عثمان انور صاحب جو آئی جی صاحب ہیں ذاتی حوالوں سے میں ان کو جانتا ہوں کیونکہ وہ موسر نکوی کے ساتھ ان کے آفیس میں بیٹھے ہوتے تھے پہلے جب میں بھی ٹوئنٹی فور میں تھا ایوری ڈے ہی وڈ کم دے اور ان کے دوست ہیں ان کی گفتگو ہمیشہ بڑی فلسوفک اور اچھی ہوتی تھی لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جس طرح ان کے ورکرز کو مارا پیٹا گیا ان کے گھروں میں گس کر ان پولیس والوں نے جو کچھ کیا مقابلے شرم تھا لیکن کیونکہ اس وقت مقابلے میں پی ٹی آئی تھی تو کوئی بندہ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا اب جو کیا وہاں پر کمانڈوز نے جو کیا فوج نے آ کے ان کے ساتھ تھانے میں وہ اگر قانون اور رسول کی بات کریں تو نہیں ہونا چاہیے غلط ہے وہ ابھی بہت سارے لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں بڑی کہانیاں بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ پولیس والے آئے انہوں نے لاکھ روپے مانگا پیسہ مانگا میں آپ کو بتاتا ہوں جو پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے نو مئی میں ان سے پولیس نے پیسے لیے یہاں پہ لڑکا ہے سابر میرے ساتھ کام کرتا ہے اس کے بھائی سے وہ ڈیڑھ لاکھ مانگ رہے تھے نام نکالنے کا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نام ڈالے اور پھر مجھے یہ بتائیں روزانہ انٹرویوز آ رہے تھے کراس لگ گیا جی کراس لگ گیا نام پر کٹا لگ گیا جی اور پھر جو ہم نے دیکھا یہ اس سارے معاملے کا تعلق گورنس سے ہے یہ وہ بات ہے جو عمران خان کہتا ہے قانون ایک کے لیے ہو اور دوسری بات کہ جی فوج اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی تو یہ جو پاکستانی ہیں یہ سارے یتیم ہیں یہ کسی کے بندے نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کوئی جانور ہیں بیڑ بکری ہیں آپ کا ایک سپاہی اتنا اہم ہو گیا کہ آپ نے پورا جا کے تھانے کی ہیر سے انٹ بجا دی اور یہاں ہم جیسوں کو اٹھا کے لے جائیں اور گڑے میں پھینک دیں ہم کیا کسی کے چلڈرن آف لیسر گارڈ یہ کیا بات ہوئی کہ جی فوج اپنے کسی ساتھی کو نہیں دوسرا جو پاکستان ہے جن کے ساتھ روز ہو رہا ہے خود کروا رہے ہو وہ پاکستانی نہیں ہے اس نے ہمارا جو سسٹم ہے اس کی جو منافقتیں ہیں اس کو ایکسپوز کر دیا پولیس جو کر رہی ہے سیونٹی فائیو یئر سے جس طرح سیول اداروں کو استعمال کیا گیا یہ اس کی بھی کہانی ہے اور جس طرح فوج نے اپنے مفادات کو اپنے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کیا ہے یہ اس کی بھی کہانی ہے تلخ بات ہے میں مافی چاہتا ہوں لیکن یہ کرنا پڑے گی اور یہ آرمی کے ہائی اپس کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے دامن پر جو چینٹے ہیں وقت ہیں تو بہت زیادہ ان کو دھو سکتے ہیں ساف کر سکتے ہیں اور یہ جو ان کا اپروچ ہے یہ جو ان کا رویہ ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے یہ صرف اپنے چند لوگوں کے لیے اپنے سپائیوں کے لیے یہ کیا بات ہے کہ جی وہ مطلب یہ بات کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی جو یہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو فوج کا نمائندہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے کسی آدمی کو نہیں چھوڑتی اور یار میں پاکستانی ہوں میں سمجھتا ہوں یہ فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں مجھے بھی دیکھ لیں وہ بیچاری وہ جو سنم جعوید ہے جو آلیہ حمزہ ہے وہ جو دوسری خواتین ہیں وہ جو لوگ ہیں عباد کا جو بھائی ہے وہ بھی پاکستانی ہیں آپ ہی کے ہیں میاں مہمود و رشید بھی آپ کا ہے ڈاکٹر یاسمین رشید بھی آپ کی ہے کاٹے لگاتے ہو روز ناموں پہ بھائی ایسا نہ کرو یہ ہر انسیڈنٹ میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہوتی یہ برا واقعہ ہوا لیکن اس کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی سمجھ کے آپ چیزوں کو اڈریس کر سکتے ہیں آپ جن لوگوں نے یہ کیا چاہے وہ پولیس میں ہیں چاہے وہ فوج کے ہیں ان لوگوں کو سزا دیں اور یہ جو بھی اس وقت پاکستان میں مظلوم ہیں جو پولیٹیکل پریزنر رہا کریں انہیں آپ بشرا بی بی پاکستانی نہیں ہے یار عمران خان پاکستان کا ہیرو نہیں ہے وہ جو پھینک دیا آپ نے ایک چھوٹے سے سیل میں اور جو بشرا بی بی کو ہارپک پلا رہے ہیں یہ ہم سب پاکستانی ہیں خدا کے لئے اپنی آنکھیں کھولیں ان تمام چیزوں کے باوجود میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں عزت ہے حلفن کہہ رہا ہوں عزت ہے آپ ہی ہماری لائن آف ڈیفنس ہیں آپ کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے تو آپ اڈریس کریں اس اشیو کو یہاں پر اجازت دیجئے اللہ نگے باہیں موسیقی موسیقی